موسیقی لیکن جن چیزوں کا اسلام نے کہہ دیا غلط ہے جب سور کھانا غلط ہے نا لیکن ایک کنڈیشن میں اللہ نے جا دی مرنے لگو تو کھا سکتے ہو اب کیا ہو رہے لوگ یورپ میں جاتے ہیں وہاں ان کو حلال نہیں ملتا تو مشینی زبیہ کھا رہے ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں بھائی مشینی زبیہ تو جائز نہیں ہے جو مشین سے زباہ ہو رہی ہے نا مرغیاں اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے انسان اللہ کا نام لے مشین کے اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہوگا کہتے ہیں مجبوری ہے آپ کیا کریں وہ چکن جو ہے ہمیں یورپ میں کہیں ہیں اسے حلال ملتی نہیں اس طرح کی نا اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے ایک دم چکن اپسل میں حلال ملتی نہیں ہے تو بھائی چکن کھانا مجبوری ہے ہی نہیں اسلام میں کتنے لوگ ہیں ہفتے میں پیزا نہیں ملے مر جائیں وہ ٹینشن سے حقیقت ہے نا وہ پیزے کھا کھا کے خود گول ہو چکے ہیں پیزا بن چکے ہیں تو آپ کی اپنی پیدا کردہ مجبوری ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے مجبوری کی جو دیفائن کیا اللہ نے فَمَنِزْتُرَّ فِي مَخْمَسَتِن کہ جو بھوک سے اتنا مجبور ہو جائے موت کا خطرہ ہو جائے نا اس کو اضطرار اضطراری کیفیت نا قابل برداشت ہو جائے پھر وہ مردار کھا سکتا ہے اور وہ بھی اللہ نے فرمایا غیرہ متجانے فِي لِسْمِن گناہ کی نیت نہ ہو اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اعتدال سے نہ ہو اتنی بوٹیاں کھا سکتے ہیں مردار کی کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے جان بچ جائے آپ نے اس کے کباب کوفتے بنا گے مننا شروع کر دی اوپر سے کولڈنگ پی رہے ہیں تو جو حرام کھا رہے ہیں یہ اورپ میں امریکہ میں یوکے میں حرام گوش کھا رہے ہیں اور کہہے مجبوری ہے کہ چکا نسل میں ملتی نہیں ہے حلال تو وہ بھی دو چار بوٹیاں تھوڑی کھاتے ہیں پورے کور میں بنا رہے ہیں اس کے بریانی بنا رہے ہیں تب یہ سے روز کر کر کے کھا رہے ہیں کہہے مجبوری میں ہم کیا کر رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں تو یہ مجبوری نہیں ہے جب تک روٹی مل رہی ہے گندم مل رہی ہے پیٹ میں جا رہی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو تو آپ حرام کی طرف نہیں جا سکتے ہاں اللہ نے ہی خود اجازت دے دی مرنے لگو تو کھا سکتے ہو تو وہ پھر آپ کے لیے حرام حرام رہتا نہیں ہے وہ حلال ہو جاتا ہے